پنجاب پولیس نے لانگ مارچ سے نمٹنے کی تیاری مکمل کر لی ہے آنسو گیس کی بندوکیں اور چودہ ہزار شیلز، اٹک راولپنڈی اور جہلوں بھیجوا دیا گئے ہیں اسی بارے میں مزید جان لیتے ہیں علی ساہی ہمارے ساتھ موجود ہیں علی ساہی بتائے گا کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں تحریک انصاف کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ پچیس مئی کو وہ لانگ مارچ کرتے ہوئے اسلامبال پہنچیں گے اسی حوالے سے پنجاب کے تمام اجلا سے کافلے جو ہیں وہ اسلامبال کے لیے روانہ آنگے اسی حوالے سے پنجاب پولیس کی جانب سے بڑی تیاریاں جاری ہیں ایک تو اٹک کو فوکس کیا جارہا ہے چونکہ ہمران خان کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ وہ پشاور سے کافلہ لے کر لانگ مارچ لے کر اسلامبال پہنچیں گے تو جو مین ہنٹری پوائنٹ ہے اٹک وہاں پر مین فوکس کیا جارہا ہے وہاں پر آلہ افسران کو بھی بجوائے گیا ہے اور اضافی نفری بھی بجوائے گئی ہے اب آئی جی پنجاب کے جنب سے حکم دیا گیا ہے کہ چودہ ہزار آنسو گیس شیل جو ہیں وہ پنجاب کے تین ازلا جن میں اٹک جہلم اور راولپنڈی شامل ہے وہاں پر فوری طور پر بجوائے جائیں اس کے ساتھ ساتھ ساڑھے پانچ سو آنسو گیس بندوقیں بھی تینوں ازلا کو فوری طور پر فرام کی جائیں اسی حوالے سے آئی جی اپریشنز سید زشان رضا کے جنب سے مراصلہ بھی جاری کر دیا گیا ہے اور تمام جو سمان ہے وہ فوری طور پر مطلقہ ازلا کو فرام کرنے کی ہدایت کی گئی ہے جس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ اگر کل کسی بھی جگہ پہ مضامت ہوگی یا شرکہ کی جنب سے امنوں آما کے حالات خراب کرنے کی کوشش کی گئی تو پنجاب پولیس اور پنجاب حکومت جو ہے وہ سخت آنی ہاتھوں سے شرکہ سے نمٹے گی تو اسی حوالے سے آئی جی پنجاب پی جانب سے آنسو گیس بندوقیں اور شیل جو ہیں وہ بڑی تعداد میں تین ازلا میں بجوار کر دیا علیہ الساہی بہت شکریہ اپ ڈیٹ کرنے کے لیے